کامیاب انسان کروں گا کامیاب کاروبار کروں گا کامیاب نوکری کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کروں گا ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوتا ہے ایک ایسی جائناب ہوگی یہ نہیں لائک ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں گا وہ بڑھ رہا تھا بھئی میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لئے میں فلاں کا بھلا کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ کے آئے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے میں ان کو سچ کی طرف لے کر آوں گا مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک استماعی سوچ ہے استماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں ایچیو کرنا اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کان کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیبمنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے میں اس کے خلاف نہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز انچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیرا کیا میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹس آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پیسا بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں بتا گیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ دے شروع ہوتا ہے اور رو جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ ناپید ہو چکی تھی اس کو دوبارہ اگایا ہے اس کو دوبارہ کتوایا ہے اتنے یہ تنگ نظر لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک ہمارا اساسہ ہے اور کیا ہے باپنے کتا ہے چکے کتا ہے ان کو دے گینہ ہوتا ہے جای رہے Audio ہوتا ہے ہوتا ہے تباٹیو شکریہ آپ بینیسے ہوتا ہے کتا ہے اس کتا ہے کتا ہے اس کو موسیقا 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 نوجوانوں کو بات پتہ ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بات پتہ ہونا چاہیے ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سواپ یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو کب باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا مجھے یہ بننا یہ کرنا یہ سارا کچھ مجھے ایچیف کرنا ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی امبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے ضروری ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد ایک بڑھتا انفرادی اور ایک بڑھتا اجتماعی انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان کروں گا کامیاب کاروبار کروں گا کامیاب لوکری کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کروں گا یہ کروں گی ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوگا ایک ایسی جائدان ہوگی یہ نہیں لائف ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں گا وہ بول رہا تھا بھی میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لیے میں فلاں کا بھلا کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گیا ہے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں میں ان کو سچ کی طرف لے کر آوں گا مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک اجتماعی سوچ ہے اجتماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ اچیف کرنا اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیفمنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی میں اس کے خلاف نہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز انچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیرا کیا میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹس آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پیسہ بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لئے ماں باپ کے لئے رشتہ داروں کے لئے دوستوں کے لئے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں پتہ گیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ دے شروع ہوتا ہے اور رو جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹائم گزارنے کے بعد ٹائم گزارنے کے بعد تو ان کا مجھے پاس پس ہے ٹائم گزارنے کے بعد ٹائم گزار ٹائم گزارنے کے بعد اور میں اکثر یونیورسٹریز میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لئے خاص طور پر صلوہ سے تو یہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی تیاری کر کے جانا پڑتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ پتا نہیں ہے تو وہ غلط ہے نوجوانوں کو بہت پتا ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے مجھے یہ بننا یہ کرنا یہ سارا کچھ مجھے اچھیف کرنا ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی امبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے ضروری ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد ایک ہوتا انفرادی اور ایک ہوتا اجتماعی انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں گا کامیاب کاروبار کروں گا کامیاب نوکری کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کے ہوتا ہے اگر ہوگی ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوگا ایک ایسی جائناب ہوگی یہ نہیں لائف ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں گا وہ بڑھ رہا تھا بھئی میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لیے میں فلاں کا بھلا کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ کے آئے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں میں ان کو سچ کی طرف لے کر آوں گا مجھے لگتا ہے بڑھائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک استماعی سوچ ہے استماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں ایچیو کرنا اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کانگمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیوپنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی میں اس کے خلاف نہیں ہوں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے پھلے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز انچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیرا کیا میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پیسہ بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لیے مہ باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں پتہ کیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور رو جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سوال کرنے کے لئے پانڈیمک 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 موسیقا موسیقا